کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا ایک گفتگو کرنے چلا ہو آپ نے ایک نام سنا ہوگا قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ بڑا کافر ہے حضرت موسیٰ کو نبی نہیں مانتا اللہ کو نبی نہیں مانتا میں بات کرنے چلا اپنے اللہ کی رحمتوں کی میں بات کرنے چلا اپنی اللہ کی طرف سے معفی کی میں بات کرنے چلا اللہ کی غفور و رحیم کی میں بات کرنے چلا کہ میرا اللہ ہر وقت مجھے اور آپ کو اور مجھ سے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لئے تیار ہے آؤ تمہیں بتلاتا چلو تم نے نام سنا قارون کا جنگ تو یہ قارون کون ہے اس نے حضرت موسیٰ پر تحمت لگائی اس نے حضرت موسیٰ کے دامن کو داغدار کیا اس نے نبوت کو داغدار کیا زنا کی تحمت لگائی میں تفصیلی گفتگوں میں جانا نہیں چاہتا حضرت موسیٰ پر انظام لگایا حضرت موسیٰ چونکہ غصے والے ہیں ہاں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تیرے نبی کی نبوت کو اس نے داغدار کیا اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے میرے اللہ کی طرف سے جواب آیا اے موسیٰ یہ زمین تیرے تابع ہے اے موسیٰ یہ زمین تیرے حکم کی تابع ہے جو تُو اس زمین کو حکم کرے گا یہ زمین تیرے کہنے کو مانے گی لہٰذا تُو اس کو حکم کر دیں حضرت موسیٰ نے حکم کر دیا اے زمین اس قارون کو مال اور دولت سمین اپنے اندر سمیٹھ لیں اپنے اندر کو لے جا چنانچہ زمین پھٹ گئی قارون اپنے مال سمین زمین کے اندر دھستا گیا لیکن وہ حضرت موسیٰ سے معافی مانگتا ہے اے موسیٰ مجھے معاف کر دو ایک مرتبہ معافی مانگتا ہے سو مرتبہ معافی مانگتا ہے ایک ہزار مرتبہ معافی مانگتا ہے لیکن حضرت موسیٰ اور غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کو دھسنے کا حکم دیتے ہیں چنانچہ جب جب قارون معافی مانگ رہا تھا میرے اللہ کی دریا رحمت جوش میں آئی اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ کیا تجھے میرے قارون پر ترس نہیں آیا کیا تجھے میرے اس بندے پر ترس نہیں آیا کتنی مرتبہ تجھ سے معافی مانگ رہا تھا اللہ فرماتا تھا قسم میرے عزت کی قسم میرے جلال کی ارے تجھ سے اتنی مرتبہ معافی مانگی اگر قارون ایک مرتبہ مجھے اللہ مان کر کے معافی مانگ لیتا میں قارون کو معاف کر دیتا میں قارون کو کیا کرتا میں قارون کو معاف کر دیتا میرے بھائی وہ مجھے اور آپ کو بھی معاف کرنے کے لئے تیار ہے لیکن میں اور آپ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف لے کر کے آئیں اس زندگی کو اللہ کے مطابق گزاریں اس زندگی کے ہر ہر لمحے کو اللہ کے مطابق گزاریں کیونکہ اللہ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں جو اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کر کے پیش کرتے ہیں میرا اللہ ان کو معاف کرتا ہے اور خالی معاف نہیں بلکہ ان سے اپنے دین کا کام بھی لیتا ہے اپنی اس امت کا کام بھی لیتا ہوئے اپنے محبوب اپنے لادلے کی امت کا کام بھی لیتا ہوئے آؤ تمہیں بتلاتا چلو ایک نام آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا علماء کی موجودگی میں ایک گفتگو کرنے چلا نوجوانی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ماف نہیں کرے گا نہ میرے بھائی میرا اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت ہر جگہ پر ماف کرنے کے لیے تیار ہے آؤ سنو نوجوانو تمہارے لیے گفتگو کرنے چلا آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جانتے ہو یہ کون ہیں یہ ماں کے پیٹ سے حضرت نہیں ہیں یہ ماں کے پیٹ سے اللہ کے بلی نہیں ہیں بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جوانی کے عالم میں شراب کے عادی ہیں جوانی کے عالم میں شباب کے عادی ہیں جوانی کے عالم میں ہاں عورتوں کو اپنے سامنے نچواتے ہیں یہ ایسے عبداللہ ابن مبارک ہیں چنانچہ ایک مرتبہ جوانی کا عالم ہے ہاں رات کی اندھیری ہے باغ کھلے ہوئے ہیں وہاں پر رکھا سائے رکس کر رہی ہیں اور حضرت عبداللہ ہاں اپنے ہاتھ سے ساز بجا رہے ہیں گانے کی چیز بجا رہے ہیں شراب کی محفل چل رہی ہے چنانچہ وہ رات کی اندھیری ہو گئی عورتیں اپنے گھروں کو چل گئی شراب ختم ہو گئی عبداللہ اپنا سر ساز پر رکھ کر کے سو جاتے ہیں جیسے ان کی آنکھ لگی ہے آواز آئی علم یعنی للذین آمنو ان تخشا قلوبہم لذکر اللہ کہ آواز آئی اللہ کی طرف سے آواز آئی یہ اب کہنے والا کہتا ہے کسی پرندے نے آواز لگائی علم یعنی للذین آمنو ان تخشا قلوبہم لذکر اللہ کہ ایمان والوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں چنانچہ یہ آواز جیسے ہبداللہ ابن مبارک کے کانوں کے اندر پڑی ہے عبداللہ ابن مبارک کے کانوں میں جب یہ آیت گوجتی ہوئی آئی ہے ہاں ان کی آنکھیں کھلی ہیں انہوں نے شراب کی بوتلوں کو پھینک دیا اس ساز کو توڑا ڈالا اور جا کر کے مسجد کے اندر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اللہ اللہ کیا آواز میرے لئے تھی اللہ کیا تم مجھے معاف کر سکتا ہے اللہ میں اتنا بڑا شرابی اللہ میں اتنا بڑا عورتوں سے دوستی کرنے والا اللہ میں اتنا بڑا اتنا بڑا گناہگار کیا تم مجھے معاف کر سکتا ہے میرے اللہ کی طرف سے آواز آئی عبداللہ ہم خالی تجھے معاف نہیں بلکہ اپنے دوستوں کا امام بھی بنا دیں گے ہم خالی تجھے معاف نہیں کریں گے بلکہ تیری معافی کو قبول کر کے ہم اپنے ولیوں کا تجھے امام بنایں گے ہم اپنے ولیوں کا تجھے دوست اور ان کا امام بنایں گے چنانچہ بھائی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اب ذرا سنتے چلے جائیں اللہ نے ان سے کتنا کام لیا اب ذرا سنتے چلے جائیں علماء یہاں موجود ہیں میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہنے لگا جب اللہ کسی سے اپنا کام لینے پر آتا ہے اپنی دین اور دنیا کا کام لینے پر آتا ہے تو میرا اللہ فرح عبداللہ ابن مبارک جیسو کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جب حضرت عبداللہ نے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اللہ نے ان کی معافی کو قبول کیا چنانچہ وہ سجدے سے سر اٹھا کر اپنے گھر پر آئے اپنے والی صاحب سے کہا والی صاحب مجھ سے وہ کام کچھ لے لیجئے چنانچہ والی صاحب گھر کے اندر جاتے ہیں اور چالیس ہزار درہم لے کر کے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ لو انہیں چالیس ہزار درہم کو لے کر کے چلے جاؤ اور جا کر کے کوئی تجارت کرنا کوئی نفع کما کر کے لانا تاکہ ہم بھی نفع میں ہو جائیں ہمارا گھر بھی نفع میں ہو جائیں حضرت عبداللہ ان چالیس ہزار دل ہم کو لے کر معلوم کرتے ہیں ہاں کوئی تجارت نہیں کرتے ہیں بلکہ معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام کی پڑھائی کن کن ملکوں کے اندر ہیں چنانچہ راوی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ عبداللہ ان چار سو درہموں کو لے کر ہاں چار سو ملکوں کے اندر چالیس ہزار درہموں کو لے کر چار سو ملکوں کے اندر تقریباً جاتے ہیں یا چالیس ملکوں کے اندر جاتے ہیں وہاں جا کر کچھ اور کام نہیں بلکہ صرف دین اسلام کو حاصل کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں حدیث کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں یہاں تک کہ پیسہ ختم ہو گیا اب تعلیم مکمل نہیں ہوئی اپنے والی صاحب کے پاس آتے ہیں والی صاحب معلوم کرتے ہیں عبداللہ کیا ہوا ان چالیس ہزار درہ موقع کیا کر کے آئے ہو تو عبداللہ کہتے ہیں والی صاحب میں نے دنیا کی کوئی تجارت نہیں کی میں تو دین اسلام کو ان پیسوں کے بدلے سیکھ کر کے آیا ہوں کیا کر کے آیا ہوں دین اسلام کو سیکھ کر کے آیا ہوں والی صاحب خوش ہو گئے کہ میرا گناہگار بیٹا اللہ اتنا اونچہ کام اس سے لے سکتا ہے فوراں گھر کے اندر گئے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے بیٹے کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر علم دین کی زندگی میں داخل کر دیا اللہ تیرا شکر ہے اتنا شکریہ ادا کیا کہ بیس ہزار درہم لے کر کے اور آئے اور لا کر کے حضرت عبداللہ کے ہاتھوں میں دے دیئے او بیٹے جاؤ جو تمہاری تعلیم مکمل نہ ہوئی اس تعلیم کو مکمل کر کے آؤ چنانچہ پھر حضرت عبداللہ اس تعلیم کو سیکھ کر کے آئے پھر کتنے بڑے عالم بنے جو ابھی شراب کا عادی ہے کتنا بڑا عالم بنا جو ابھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے کتنا بڑا عالم بنا جو ابھی شباب کا عادی ہے وہ کتنا بڑا عالم بنا آؤ سرو معلوم کرو علماء سے عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے عالم بنے ہیں آؤ تمہیں بتلاتا چلو کتنے بڑے عالم حارون رشید کا زمانہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے حارون رشید کو کسی شور کی آواز آئی ہے معلوم کیا کہ جاؤ کسی نے شاید ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے ہمارے محل پر حملہ کر دیا ہے ان کی بیٹی ان کی بیوی جاتی ہے لیکن جا کر کے دیکھتی ہے کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ عبداللہ اپنے مریدوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اپنے ملنے والوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے ہیں ہاں اور وہ جو شور کی آواز آئی تھی عبداللہ کو چھیک آئی جس کے جواب میں سب نے یرہ مکلہ کہا تھا پھر ان کی بیوی آئی تھی اور آ کر کے کہا حارون تم بادشاہ ہو تم بادشاہ ہو تم لوگوں کی جانوں پر حکومت کرتے ہو لیکن یہ اللہ والے جو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں وہ کہاں حکومت کرتے ہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں جو اللہ کے سامنے آنسو بہا دیتے ہیں جو اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اب ذرا معلوم کرو کہ عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے عالم بن گئے ابھی تو گناہ گار تھے لیکن جب اللہ کے سامنے آنسو بہایا اللہ نے ان کے آنسووں کو قبول کیا کتنے بڑے عالم بنے ہاں بیان کرنے والا بیان کرتا ہے لوگوں نے کہا عبداللہ ہمیں تم حدیث کا سبق سنائیے ہمارے سامنے حدیث کا سبق پڑھئے چنانچہ جب عبداللہ حدیث کا سبق پڑھتے تھے حدیث سناتے تھے تو جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک مجمع نظر آتا تھا یہاں تک کہ اس وقت مائک کا انتظام نہیں ہاں بیچ میں سے کوئی کھلا ہو کر عبداللہ کے سبق کو سناتا تھا پھر اس سے پیچھے کوئی اور کھلا ہو کر کے سبق سناتا پھر اس سے پیچھے کھلا ہو کر کوئی اور سبق سناتا بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اس طرح ہونچی آواز میں سبق سنانے والوں کی تعداد ایک یا دو نہیں بلکہ بارہ سو کی تعداد ہوتی تھی کتنوں کی تعداد ہوتی تھی بارہ سو کی تعداد ہوتی تھی عبداللہ تمہارے سبق کو نوٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو تمہارے سبق کو لکھ رہے ہیں ذرا روشنائی کی گنتی کی جائے جب روشنائی اور قلم کو گنا گیا تو ایک یا دو نہیں بلکہ پچاس ہزار لوگ ایسے ہوتے تھے جو حضرت کے سبق کو لکھا کرتے تھے جو حضرت کے سبق کو نوٹ کیا کرتے تھے میرے بھائی یہ گفتگو کیوں کرنے چلا یہ گفتگو اس لیے کرنے چلا کبھی کبھی دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے ہرے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں نہ میرے بھائی یہ شیطانی دھوکہ ہے نہ میرے بھائی یہ مجھے اور آپ کو شیطان بہکاتا ہے ورنہ اگر مرنے سے بھی پہلے اگر کوئی اللہ سے توبہ کر لے میرا اللہ اس کی بھی توبہ کو معاف کرتا ہے اس کی بھی توبہ کو قبول کرتا ہے فی نوجوان تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا آؤ تمہیں لے کر کے چلو ارے قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّا بِيْنَا ارے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جس سے اگر گناہ ہو جائیں اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیں اللہ اس کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے یہ میں نے اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا آؤ تمہیں لے کر کے چلو اللہ کے نبی کا زمانہ ہے میرے اور آپ کے آقا کا زمانہ ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں گلی کے اندر سے گزر رہا ہوں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بڑا ساروں قطار رو رہا ہے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ راستے میں رو رہا ہے اور بڑا ساروں قطار رو رہا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں اس نوجوان کے پاس گیا میں اس نوجوان کے پاس پہنچا اور میں نے جا کر کے نوجوان سے کہا نوجوان ارے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے ارے تو رو کیوں رہا ہے کہا عمر چلے جاؤ مجھے رونے دیا جائے مجھے رونے دیا جائے آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے کہا میں گناہ کر بیٹھا ہو کہا گناہ کیا کیا کہا کہ نہیں بتاؤں گا مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا یہ کہہ کر کہ روتا رہا روتا رہا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس سے گزر آیا میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے عرض کیا یا نبی اللہ آپ کی عمت کا ایک نوجوان راستے کے اندر رو رہا ہے اور بڑا ساروں قطار رو رہا ہے اے اللہ کے نبی میں نے اس سے معلوم کیا لیکن کچھ نہیں بتاتا صرف رو رہا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ اللہ کے نبی کی آواز سن کر حضرت عمر ابن خطاب پہنچے ہیں اس نوجوان کو کہا اے نوجوان چل مجھ سے مت بتا لیکن آقا مدنی تجھے بلا رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا تجھے یاد کر رہے ہیں چنانچہ نوجوان کچھ اپنے دل میں سکون سمجھتے ہوئے حضرت عمر کی طرف ان کے ساتھ چل دیا اور اللہ کے نبی کے حجرہ مبارک میں آیا یہاں تک کہ وہ زاروں قطار رو رہا ہے میرے آقا نے فرمایا اے نوجوان کیوں رو رہے ہو کہا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کیا گناہ ہوا لیکن اس سے پہلے میرے آقا حضرت عمر کو کہ گئے تھے اے عمر تم یہاں سے چلے جاؤ میرے اور میرے امتی کے بیچ میں نہ آؤ میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کا گناہ کسی پر کھل جائے میرے امتی کے گناہ کا کسی کو پتا چل جائے لہٰذا عمر تم یہاں سے چلے جاؤ آج میں اور آپ کیسے ہو گئے اگر اپنے بھائی کے گناہ کا معلوم ہو جائے تو جب تک پورے گاؤں میں اعلان نہ کر دے مجھے اور آپ کو سکون نہیں ملتا میں اور آپ اپنے بھائیوں کے گناہوں کو نہیں چھپاتے ان کی غلطیوں کو نہیں چھپاتے حالانکہ میرا اور آپ کا اللہ میرا اور آپ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جو اس دنیا میں کسی کے گناہوں پر پردہ رکھے گا اللہ کل قیامت میں اس کے گناہوں کو چھپا لے گا اللہ اس کے گناہوں کو چھپا لے گا لیکن آپ کی حالت ایسی نہیں مجھے اور آپ کو اگر اپنے بھائی کے بارے میں کوئی غلطی معلوم ہو جائے تو میں اور آپ جب تک دوسروں سے نہ بتلا دے تب تک مجھے اور آپ کو سکون نہیں ملتا لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں اے عمر ابن خطاب یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے دور ہو جاؤ میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کا گناہ کسی دوسرے امتی کو معلوم ہو جائے لہٰذا عمر میرے حجرے سے چلے جاؤ جب حضرت عمر چلے گئے حضرت عمر حجرے سے نکل گئے میرے آقا اس نوجوان سے کہتے ہیں اے نوجوان بتلاو اب بتاؤ تمہارے روانے کی وجہ کیا ہے تمہارے اس گڑ گڑانے کی وجہ کیا ہے وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں میں نے غلطی کر لی ہے اللہ کے محبوب معلوم کرتے ہیں نوجوان غلطی کیا کی ہے کہا اے اللہ کے نبی مجھے معلوم ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں اے نوجوان بتلاو تو صحیح غلطی کیا کی ہے پھر وہ نوجوان اپنی غلطی بتلاتا ہے سن رہے ہو نا میرے بھائی وہ نوجوان غلطی بتلاتا ہے میں اپنی سپیڑ کو آپ کے سامنے کم کر رہا ہوں وہ نوجوان اللہ کے نبی سے بتلاتا ہے یا نبی اللہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں میں ایک کام کرتا ہوں وہ گناہ کا کام ہے وہ کاروبار گناہ کا ہے اللہ کے نبی میں روزانہ قبرستان کے اندر جاتا ہوں اور جا کر کے جو نئی قبر ہوتی ہے اس قبر کو کھوتا ہوں اللہ کے نبی اس قبر سے میں کفن کو نکال لیتا ہوں اور کفن کو نکال کر میں بازار کے اندر بیچتا ہوں اور جو اس کے بدلے میں مجھے پیسہ ملتا ہے آقا میں اس پیسے سے اپنی زندگی گزارتا ہوں میں گناہ کرتا ہوں میرے آقا فرمانے لگے او میرے امتی یہ گناہ تو اللہ تیرا معاف کر دے گا وہ نوجوان اور رونے لگا نہ یا نبی اللہ ابھی پوری بات سنیے میرا گناہ یہ نہیں میرا گناہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے کہا کہ وہ کونسا گناہ ہے وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کے نبی میں روزانہ کی طرح کفن چھرانے کے لیے قبرستان کے اندر پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک عیسائی لڑکی جو نوجوان ہے اس کو میت کو لایا گیا اس پر کفن ہے اس کو تابوت کے اندر رکھا گیا ہے اور جب اس کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے ملنے والے قبرستان سے چلے گئے آقا میں نے اس کی قبر کو کھودا اس کے تابوت کو کھولا اور میں نے اس سے کفن کو نکال لیا لیکن اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے وہ نوجوان خوبصورت ہے آقا میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے آپ کو روک نہ سکا اور میں اس سے اپنا کالا مو کر بیٹھا میں کیا کر بیٹھا میں گناہ کر بیٹھا میرے آقا غصے میں ہو گئے کہاو نکل جاؤ میرے حجرے سے اتنا بڑا گناہ کر کے آئے ہو کہیں تمہارے گناہ کی وجہ سے اللہ یہاں پر عذاب نہ بھیج دے کہنے کا مطلب کیا میرے بھائی خالی مسلم بیٹیوں کی عزت نہیں بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی بیٹی ہے وہ بھی ہماری عزت ہے وہ بھی میری اور آپ کی عزت ہے کیا ہوا اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے کیا ہوا اگر وہ نبی کو نہیں مانتے لیکن میرے بھائی جیسے عزت میری اور آپ کی بیٹیوں کی ہے میری اور آپ کی بہنوں کی ہے اس طرح میں اور آپ یہ نہ سمجھیں جو ایمان کو نہیں مانتے جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی کوئی عزت نہیں ہے نہ میرے بھائی جس طرح میری اور آپ کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزت ہے اسی طرح غیروں کی بہنیں اور بیٹیاں وہ بھی میری اور آپ کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں اللہ کے نبی غصے میں ہو گئے جاؤ نکل جاؤ باہر ہو جاؤ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا اس کو ڈاٹ کر کے بھگاتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے کہیں تمہاری وجہ سے ہمارے اس حجرے پر عذاب نہ آ جائے یہاں عذاب میں ہم اور سارے مبتلا نہ ہو جائے وہ نوجوان روتا ہوا وہ نوجوان گبراتا ہوا ہاں مکہ کی گلیوں کو مدینہ کی گلیوں کو چھوڑ کر کے ہاں تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہاں عرب عرب کے پہاڑوں کے اندر چلا جاتا ہے کسی کو معلوم نہیں کہاں گیا نبی نہیں جانتے کہاں گیا یہاں تک کہ صحابی کوئی نہیں جانتا کہاں گیا اور وہ اللہ کا بندہ پہاڑوں کی غاروں میں جا کر جا کر کہ اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اور کہتا ہے میرے اللہ ہاں لوگوں نے بھگا دیا ہے اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ تمہارا گناہ ماف ہونے والا نہیں ہے اے اللہ میں تیرے دربار کے اندر آیا ہوں کہ میرا گناہ ماف نہیں ہوگا روزانہ روتا رہا روزانہ طلبتا رہا اللہ کے سامنے آنسو بہاتا رہا یہاں تک کہ روتے ہوئے اس کو چالیس دن ہو گئے یہاں تک کہ روتے ہوئے چالیس دن مکمل ہو گئے میرے اللہ کی دریا رحمت جوش میں آئی حضرت جبرائی کو بھیجا اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور جا کر کے معلوم کرو اے نبی جی بتلاو ہاں عزت دینے والے آپ ہیں یا ہم ہیں میرا آقا کہتے ہیں آپ ہیں بتاؤ روزی روٹی دینے والے آپ ہیں یا ہم ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ جی آپ ہیں بتاؤ گناہوں کو معاف کرنے والے آپ ہیں یا ہم ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ وہ بھی آپ ہیں چنانچہ جب میرے اللہ نے یہ سنا میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی جی تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم اس گناہگار کو معاف نہیں کریں گے جاؤ وہ پلاغار میں رو رہا ہے اپنے کسی صحابی کو بھیجو اور اس سے جا کر کہو کہ ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے نوجوانوں میں اور آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا میرے اور آپ کے دلوں میں یہ خیال کہاں سے آیا کہ مجھے اور آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا ارے اس نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا بڑے بڑے خطاکاروں کو معاف کیا لیکن اگر میں اور آپ پھر گفتگو اپنی دھوڑانے چلا پھر اپنی بات کو دھوڑانے چلا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کے حکمرہ ہو جائیں میں اور آپ چاہتے ہیں یہ پوری دنیا اور اس کے لوگ مجھ سے اور آپ سے گھبرانے لگیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اللہ سے ڈرے میں اور آپ اپنے اللہ کے سامنے راتوں کی تنہائیوں میں آنسو بہائیں راتوں کے اندھیروں میں اپنے آنسو بہائیں اگر ایک بھی آنسو نکل گیا یاد رکھنا اگر زمین پر ایک بھی سجدہ نہ کیا رب کعبہ کی قسم میرا اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے ایک مرتبہ توبہ توکارے